اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اور اپنے سب کو آغاز اگر ہم اللہ سے ملاقات کے ساتھ اس کے کلام کے ساتھ نہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری اس بہت بڑی نعمت کی نشکری ہوگی جو اللہ نے پھر سے ہمیں زندگی کی شکل میں دیا تو بھئی میں تو ہمیشہ اپنے سب کو آغاز نماز اور قرآن پاک کی تلاوت سے کرتی ہوں اور جس دن یحسین پڑھنا رہ جائے اس دن تو وہ دن دن ہی نہیں لگتا بس بیچینی سی لگی رہتی ہے پورا دن اور صبح کی نماز کے بعد تلاوت ذکر اور پھر ناشتہ اپنے سویرے میں ایک کلاس لیتی ہوں چھ بجے آن لائن اور اس کلاس کے ساتھ میں ایک کپ چھائے پی دی ہوں ریفریش ہونے کے لیے یہ چھائے بنا کے میں لے آئی تھی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ ہی پھر ناشتہ بنانا پھر بچوں کی تیاری سکول کی ان کو تیار کرنا ان کو بھیجنا پھر جو باہر کے کام ہوتے ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں دونوں husband and wife جا کر گروسری کرنی ہو یا سبزی فروڈز وغیرہ جو بھی لانا ہو جو بھی کام ہوں تو مہنگائی تو اتنی بڑھ گئی ہے کہ بس اللہ ہی رہم کرے ہمارے وطن پر اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ وہ جو دو وقت کی روٹی بے متاجی کھلا دیتا ہے اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں تو کہتی ہوں ہر وقت یہ مہنگائی کا رونا اور پریشانیاں ہماری پریشانیوں کا رونا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی جانے ان جانے میں زبان پہ گلہ آئی جاتا ہے جب بہر نکلتا ہے بندہ حالات دیکھتا ہے تو چونکہ میں بھی آج گروسری کے لیے گئی تھی اور ریٹس چونکہ جینی کا ریٹ ایک دم سے اوپر چلا گیا ہے ہزار پے کی ہم نے پانچ کے جینی آج لائی ہے تو پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ باہر جا کر وہ بات بندہ شیئر کری دیتا ہے کسی سے لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کا تذکرانہ ہو تو میں بینک سے پیسے لے کے دوسری دی پھر پنجاب کیشن کیری پہ گئی وہاں سے ہم نے گروسری کی گھر کا بس ضروری سامان ہی تھا تو بڑے بچے تو چونکہ سکور تھے محمد صاحب ہی تھے ہمارے ساتھ چھوٹے میاں یہ تو جا کر پنجاب کیشن کیری میں جا کرنا تو وہاں کے مالک بن جاتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ یہ ساری جو چتنی چیزیں ہیں اٹھاتے جائیں اور ٹرالی میں رکھتے جائیں ان کا میں اکیلا مالک ورس بن جاؤ بڑی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ جا کر گروسری کرنا اتنا زیادہ مجھے کچھ چاہیے نہیں تھا مختصر سامان چاہیے تھا تو ویکلی ہی چاہیے تھے کچھ چیزیں تو چونکہ ہم نے کیش لینے جانا ہی تھا تو میں نے کہا چلیں جاتے جاتے ساتھ یہ بھی کر جاتے ضروری چیزیں ہم نے اٹھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہر چیز جو جو میں پرچیز کرتی جاتی ہوں جو اپنی پسندگی اٹھاتی جاتی ہوں میں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور میں آپ سب سے بھی یہی ریکوست کروں گے کہ آپ کو چاہیے کوئی بھی نعمت ملتی ہے چاہیے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے اس کے اوپر شکر ضرور ادا کیا کریں کیونکہ اللہ تعالی خود کہتا ہے کہ تم شکر ادا کرتے ہو تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا ہوں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس جس کے اوپر شکر ادا کیا جائے تو میں کہتا ہوں اگر کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی کوئی بھی نعمت نہیں ہے تو صرف ہمارا یہ جو جسم ہے ہماری پانچ فٹ کی یہ جو بڑی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کے اوپر چلتے پھرتے بغیر محتاجی کے ہم اپنے کام خود کر لیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اس کے اوپر بھی شکر کرنا چاہیے تو دیسی انڈے میں نے خود اپنے لئے لئے گلہ خراب ہو رہا تھا کافی میرے طبیعت خراب رہتی ہے ان دنوں میں نے کہا چلیں آف پائل کر کے کھا لینے چاہیے سویری اور بریٹ تو مجھے بالکل پسند نہیں ہے بچوں کے لئے لینی تھی وہ بھی میری بیٹی کو زیادہ پسند ہے صرف پی اس طفح ہم نے چینج کیا بریٹ لیا ہے پھر ہم نے بل بنایا یہاں پر بل بنوایا بل کو پے کیا پھر آٹا ڈلڈر وائیا اپنی ٹرالی میں اور وہاں سے آگئے باہر وہاں سے ہم نے پکڑا رکشہ اور پر راستے سے ہم نے سبزی فروڈز وقرہ لیے اور گیر پانچے اور سودہ لے کے آنا پھر اس کو اپنی جگہوں پر سٹ کرنا یہ بھی ایک بڑا درد اثر ہوتا ہے عورتوں کے لئے میں تو ان چیزوں کو ہر کام کو انجوئی کرتی ہوں انحمدللہ ساتھ ساتھ شکر ادا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ نے دیا ہے اور شکر کے ساتھ ساتھ مجھے ان لوگوں کی قدر بھی آتی ہے ان کے لئے میرا دل بھی دکھتا ہے جن کو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لئے پریشان ہونا پڑتا ہے چھوٹی چھوٹی تو ہر نہیں کہہ سکتے میں تو کہتی ہوں اس وقت میں سب سے بڑی نعمتیں یہی ہیں جو اگر آپ کے پاس آپ کے کچن کا سامان موجود ہے تو آپ کا جو ہے نا سارا کچھ آپ کے پاس کہ پیٹ برا ہو تو ساری پریشانیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں تو الحمدللہ کہ میں ساری گروسری کر کے آئی اور چینی میں نے اس طفعہ زیادہ نہیں لائی کیونکہ بہت زیادہ مینگی ہو گئی تھی میں نے کہا دیکھتے ہیں کچھ دنوں میں شاید ریٹ گر جائے پھر سے اٹھا لیں گے تو چیزوں کو واپس اپنی جگہوں پر رکھنا اس میں کافی میری عبرو حلپ کر دیتی ہے اس کو بڑا اچھا لگتا ہے جب میں گروسری کرتی ہوں وہ فریج کی سیٹنگ کچھن میں ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھنا ہر چیز ارینج کرنا اس کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں چیزوں کو ارینج کرنا ارگنائز کرنا یہ اس کا جو ہے نا فیورٹ شبہ ہے بہت خوشی سے شوک سے کرتی ہے ہر چیز ارگنائز کر کے رکھنا اس کو بڑا پسند ہے چیزوں کو انپیک کرنا ان باکس کرنا یہ اس کو پسند ہے تو یہ میری لئے کافی حلپ فول ہوتا ہے حالانکہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے لیکن اس کو ان چیزوں کا شوک ہے تو مجھے کو بہت ہلپ ملتی ہے ان چیزوں میں میری اپنی جو آن لائن کلاسیز ہیں ان کے ساتھ بھی میرا کافی میں بیزی رہتی ہوں بچوں کے ساتھ بھی اور بچوں کی جو ہے نا ٹیوٹرنگ میں خود ہی کرتی ہوں ٹویشن کے اوپر میں ڈیپینڈ نہیں کرتی اس لئے میں کافی بیزی رہتی ہوں یہ جی مکس ویجیٹیبلز آج میں نے بنائی ہیں ویچ چکن چائنیز سٹائل پہ تھوڑی سی جو ہے نا وائٹ وائٹ مجھے بڑی ویجیٹیبلز پسند ہیں صرف ویجیٹیبلز لیکن بچے چونکہ ویجیٹیبلز نہیں پسند کرتے تو پھر مجھے جو ہے نا تھوڑا سا چکن قدرکہ لگانا پڑتا بیچ میں پھر وہ کھا لیتے چکن کی وجہ سے علو اور چکن میں بچوں کی وجہ سے بیچ میں ڈال دیتی تو روٹیاں شوٹیاں بنا کے کھانا وغیرہ لگا کے بچے سکول سے آئے ان کو کھلایا پھلایا اور پھر نماز زور کی پڑھ کے پھر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں بچوں کے ہومورک کے لیے ہومورک کے بعد میں ان کو جو ہماری تربیتی کلاس ہوتی ہے پھر یہ مٹھے آج کا لائے میں بڑے اچھے بزار میں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں کھانے تو بس میرا پیغام سوچیں اپنی زندگی میں ہر چیز میں مصبت رہیں کسی کے لیے اگر آپ نیگٹیو سوچتے ہیں تو آپ کو نیگٹیو ریسپونس ملتا ہے تو یہ آپ رو کے کام دیکھیں انڈو کے ٹرے میں اس نے برف چمالی ہے بہت برف کا پیچھا کرتی ہے تو جی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں